سینئر صحافی اور کالم نگار حامد میڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر باجوا کو دوہزار انیس میں ایکسٹینشن دی اور اسی ایکسٹینشن نے وہ بوران پیدا کیا جس سے آج پاکستان دوچار ہے اب جمہوریت کے کچھ چیمپئن انتخابات سے فراش چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کوپ نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا موت تل کر کے رہائی کا حکم دے دیا ہے لیکن انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے کچھ مخالفین بھی جیل جانے والے ہیں اپنے کالم میں حامد میر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی ایک مشہور شہرہ کا نام خیابان سوہروردی ہے یہ شہرہ دراصل حسین شہید سوہروردی سے منصوب ہے جنہوں نے نو اپریل انیس سو چھالیس کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں متحدہ بنگال کے وزیر آزم کی حیثیت سے یہ قراردات پیش کی کہ بنگال اور آسام کو بھی پاکستان میں شامل کیا جائے قائد آزم کی وفات کے بعد انہوں نے عوامی لیگ بنائی اور انیس سو چھپن میں وہ ایک سال کے لیے پاکستان کے وزیر آزم بنے انیس سو باسٹ میں جنرل ایوب خان کی فوجی حکومت نے سوہروردی صاحب کو غدار قرار دے کر گرفتار کر لیا یہ گرفتاری ایک ایسے فوجی ڈکٹیٹر کے حکم پر ہوئی جو انیس سو سیٹالیس میں برطانوی حکومت کا تنخوادار ملازم تھا جبکہ سوہروردی نے برطانوی حکومت کی خواہش پر بنگال کو ہندوستان میں شامل کرنے کی بجائے پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جس کے باعث بنگال تقسیم ہو گیا قائد آزم کے پاکستان میں حسین سوہروردی کو غدار قرار دے کر گرفتار کیا گیا تو انہوں نے جیل سے جنرل ایوب خان کے نام ایک خط لکھا حامل میر کے مطابق حسین شہید سوہروردی اس خط میں اپنے سابقہ ماتحد کو یاد دلاتے کہ جب آپ آرمی جیف اور میں وزیر آزم تھا تو اس وقت آپ نے میری حب الوطنی پر سوال کیوں نہیں اٹھایا آپ نے جو کچھ اخبارات کو میرے بارے میں کہا وہ ان وجوہات سے مختلف ہے جو آپ نے مجھے تحریری طور پر مہیا کی ہیں آپ نے میرے وزیر آزم بننے سے پہلے کے زمانے میں سے میری پاکستانی دشمنی کو برامت کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے الزام لگایا ہے کہ میرے پاکستان مخالف اناثر کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن آپ نے ان پاکستان مخالف اناثر کی نشاندہی نہیں کی آپ مجھ پر ملک توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں حالانکہ میں پاکستان کے حتیات پر یقین رکھتا ہوں سوہروردی نے لکھا کہ پاکستان میرا ملک ہے کوئی پناہ کا نہیں میں نے یہاں سیاسی پناہ نہیں لی تھی بلکہ میں قائدیعظم اور لیاقتلی خان کی طرح ایک مہاجر ہوں اور ان لاکھوں مہاجروں میں سے ایک ہوں جو قائدیعظم کی زمانت پر پاکستان آئے آگے چل کر خط میں سوہروردی صاحب نے جنرل ایوب خان کو بتایا کہ آپ نے مجھے پاکستان کے خلاف کسی سازش کے الزام میں گرفتار نہیں کیا بلکہ آپ نے مجھے اس لیے گرفتار کیا کہ جو نیا دستور آپ نافذ کرنے والے ہیں اس کو میں قبول نہیں کروں گا آپ جانتے ہیں کہ عوامی لیگ ذریعی اصلاحات کی حامی ہے میں نے مشرق پاکستان میں مزارین کے حقوق کے لیے طویل جدو جہد کی اور اسی لیے مغربی پاکستان کے بڑے جاگردار میری خلاف ہیں سوہروردی نے افسوس کے ساتھ لکھا کہ آپ مجھے بھارت کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں حالانکہ مہتمہ گاندی کے قاتل نتھرام گوٹس سے نے اعتراف کیا تھا کہ وہ گاندی کے بعد مجھے بھی قتل کرنا چاہتا تھا سوہروردی نے لکھا کہ کلکتہ کے انتہا پسند ہندو مجھے کئی دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں پھر میں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کیسے سازش کر سکتا ہوں آخر میں سوہروردی نے لکھا کہ آج مجھے اپنی حب الوطنی کا دفاع کرتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے حابید بیرد کہتے ہیں کہ حسین شہید سوہروردی انیس سو چھپن کے آئین کی بحالی چاہتے تھے اور جنرل ایوب خان انیس سو باسٹھ میں صدارتی نظام نافذ کرنی کی تیاری میں تھے ان کے بنگالی وزیر قانون جسٹس ریٹائر محمد ابراہیم نے بھی اس صدارتی آئین کی مخالفت کی اور وزارت سے استفادے دیا پھر فوجی ڈکٹیٹر کو جسٹس محمد منیر مل گئے انہیں وزیر قانون بنا کر پاکستان پر ایک صدارتی آئین نافذ کر دیا گیا اور یہی آئین پاکستان کو توڑنے کی اصل وجہ بنا صدارتی آئین نافذ کرنے کے بعد جنرل ایوب خان بشے کے پاکستان گئے تو جگہ جگہ سوہر وردی کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے گئے شدید عوامی دباؤ کے بعد سوہر وردی کو رہا کیا گیا وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور وہاں پرسرار حالات میں انتقال کر گئے پاکستان کے ایک اور وزیر آزم ظلفقار علی بھوٹو صدارتی نظام کی حمایت کر دیتے تو موت کی سزا سے بچ سکتے تھے جب جنرل ایوب خان نے پاکستان پر صدارتی نظام نافذ کیا تو بھوٹو اس فوجی حکومت کا حصہ تھے انہوں نے صدارتی نظام کی تباہی کو بہت قریب سے دیکھا انیس سو سٹھ میں انہوں نے جنرل ایوب خان کی حکومت سے اسریفہ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی انہوں نے انیس سو اکتر کے فوجی آپریشن کی حمایت کی بھارت کی حراست سے ہزاروں جنگی قیدیوں کو رہا کرایا اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی شروع کیا لیکن جنرل زیاؤلک نے انہیں عدالت کے ذریعے پھانسی پر لٹکا دیا بھوٹو نے جیل میں دو کتابیں اور اپنی بیٹی موتنمہ بینظیر بھوٹو کے نام طویل خط کے علاوہ کچھ بیانات بھی قلم بن کیے جو عدالت میں پیش کیے گئے حامد بیر بتاتے ہیں کہ چھ مارچ انیس سو اٹھتر کو بھوٹو نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا بیان داخل کیا جو انہوں نے جیل میں خود لکھا تھا یہ طویل بیان بھی دراصل جنرل زیاؤلک کے نام ایک خط ہے اور اس بیان کو پاکستان پیپلز پارٹی انیس سو اناسی کے بعد کئی دفعہ ایک کتاب کی شکل میں شائع بگر چکی ہے اس کتاب میں ذلفقار علی بھوٹو نے یہ انکشاف کیا کہ جنرل زیاؤلک نے جنرل فیض علی چشنی کی وجودگی میں میرے ساتھ ایک طویل ملاقات کی اور کہا کہ آپ جیسے ذہین اور تجربہ کار شخص نے پارلیمانی نظام کو کیوں قبول کر لیا جنرل زیاؤلک نے بھوٹو سے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسے نظام کا نقشہ بنا کر دیں جو پاکستان میں چل سکے دوسرے الفاظ میں جنرل زیاؤلک چاہتا تھا کہ بھوٹو صاحب انیس سو تہتر کے آئین کی جگہ دوبارہ صدارتی نظام لانے پر رضا مندی ظاہر کر دیں بھوٹو جان بچانے کے لیے انیس سو تہتر کے آئین کے قربانی دے سکتے تھے لیکن انہوں نے جنرل زیاؤلک کے سامنے انکار کر دیا اور فاسی کے تختے پر لٹک گئے بھوٹو نے فاسی کا پھندہ چوم کر اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر دیا لیکن پاکستان کے سیاستدان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں حامنویل کہتے ہیں کہ سب سیاستدانوں کو پتا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا آئین میں اٹھاروی ترمیم کو شیخ منجیب الرحمان کے چھے نکات سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے سب سیاستدان جانتے تھے کہ وہ محفلوں میں پانچ ہزار افراد کو فاسی پر لٹکانے کی خواہش کا بار بار اظہار کرتے تھے لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر باجوا کو دو ہزار انیس میں ایکسٹینشن دی اور اسی ایکسٹینشن نے وہ بہران پیدا کیا جس سے آج پاکستان دو چار ہے بہران کا واحد حل آئین میں دی گئی مدت کے اندر انتخابات کا انعقاد ہے لیکن جمہوریت کے کچھ چیمپئن انتخابات سے فرار چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا موت تل کر کے رہائی کا حکم دے دیا ہے لیکن انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے کچھ مخالفین بھی جیل جانے والے ہیں یہ سیاستدان کتنے ہی کمزور ہوں لیکن آخر میں یہ جیت جاتے ہیں تاہم ان کی جیت کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا